اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا ویب ڈیزنی کا ٹیچر تم لوگوں جیسے ویب ڈیزنی کا اپٹیٹڈ کلاس میں جانا تھا کہ ہم نے بیسک پلس ایڈوانس ایک ایک سٹیٹمنٹ ایک ایک ٹیک کو الگرہ ڈسکس کرنے کے ہمیں شروعات کی ہوئی ہے تو جس میں سے آج ہم نیکس ویڈیو میں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ہے سی ایس ایس میں رہتے ہوئے اس کی مزید پروپٹیز وہ کیا ہے کیسے ڈسکس کر پاس اسے اوپن کر کے دیکھ لیتا ہے ریزلٹ اس کا کیا آ رہا تھا یہ کچھ اس کا ریزلٹ تھا پکچر یہاں پہ کیونکہ اس کا سائز چھوٹا تھا چار بار روپیٹ ہو رہی ہے اگر میں کنٹرول اور مائنس کا بٹن دباتا ہوں تو اب یہاں دیکھیں گے پکچر بار 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 روپیٹ ہو رہی ہے اپنے پاس تو یہ اس کا سٹنڈرڈ کنٹرول پلس زیرو کیا تو ہنڈرڈ پرس اس کا سائز آ چکے اب میں کروں گا کہ آج کی جو نیکسٹ مارے پاس سٹیٹمنٹ ہے ہے کیونکہ بیگرون پر تصویر لگ چکی ہے لیکن مجھے بار بار اس کو روپیٹ ہونے سے روکن ہے تو میں اس میں یہاں پہ کلک کر کے انٹرول پرس کرتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں اپنے پاس ایک سٹیٹمنٹ آج کی بیگرونڈ مائنس روپیٹ کولن کا سائن لگایا اس میں میں لکھتے ہیں نو مائنس روپیٹ ہم لوگوں نے کچھ بھی نیا کام نہیں کیا پچھلی جو کوڈنگ تھی اسی کو جسٹ اوپن کیا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی میں نے چینجنگ کی ہے ایک نیو سٹیٹمنٹ ایڈ کی ہے جس میں میں ایکشل میں یہ چاہ رہا ہوں یہ جو تصویر یہاں پہ چار چار آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے ایکشل میں چار نہیں چاہیے میں چاہ رہی ہے تصویر صرف ایک نظر آنی چاہیے بیگرونڈ کے اوپر تو اس کے لئے مجھے کر رہا ہے یہ پڑا یہاں میں نے کوڈ لکھا کوڈ لکھے یہاں چیک کرتے کوئی ریسپونس نہیں ہے تو اگر آپ سٹارٹر سے ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑ کرے گا تو جو آپ کے پاس سنگل پکچر ہے اب وہ صرف آ رہی ہے باقی جیسی ایکسٹر ساری ساری ختم ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں یہاں کو چھوٹی سی سٹیٹمنٹ بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی میں اب ہر ویڈیو بھی کچھ چھوٹی بنا کر آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ کو پور اوپر طریقے سے اے ٹوز یہ جتنا ایڈوانس سے لے کے بیسک پر اوپر ہر چیز آپ کو آنی چاہیے تاکہ کل کو کسی کی ویڈیو آپ اگر ای اللہ حافظ بائے